لمپی سکن ریزیز کے خلاف آپ اپنے جمنوں کی ویکسینیشن کرواتے ہیں یہ ویکسینیشن کیوں اور کب کروانے چاہیے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں سلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر ارفان علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارفان سیار آج ہم آپ کو بتائیں گے لمپی سکن ریزیز کے مطلق کہ لمپی سکن ریزیز کیا ہے یہ مروڑی والی یا گانٹ والی جلد کی بیماری مویشن کا وائرل انفیکشن ہے اثر میں افریقہ میں پائے جاتا ہے یہ مشرقی وسطہ ایشیا اور مشرقی یورپ کے موالک میں بھی پھیل چکا ہے جلد کی گانٹ کی بیماری کے لیے انکوبیشن کا دورانیاں انفیکشن کے بعد چار سے چودہ دن کے درمیان ہوتا ہے تیز بخار یعنی اکتالی ڈگری سینٹی گریٹ اور سوجن لیف گدود کے بردائی دور کے بعد جانور میں بڑے مضبوط لوڈیول بن سکتے ہیں جن کا قطر جلد میں پانچ سینٹی میٹر تک ہوتا ہے آپ کو گانٹ والی جلد کی بیماری کے خلاف کب ٹکا لگانا چاہیے ویکسین شدہ گائیوں کے بچنوں کو چھے ماہ کی عمر میں ٹکا لگانا چاہیے ایک سالانہ بوسٹر ویکسینیشن دی جانے چاہیے غیر ویکسین شدہ گائیوں کے بچنوں کو کسی بھی عمر میں ٹکا لگایا جا سکتا ہے اگر ممکن ہو تو موسم بہار کے دوران تمام جنوروں کو ٹکے لگوانے چاہیے گانٹ والی یا مروڑی والی جلد کی بیماری کا بہترین علاج کیا ہے علاج کی بات اگر کریں تو گانٹ والی یعنی یہ لمپسکنٹ ڈیسیز جو جلد کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے احتیاط تدابی یا روک تھام ممیشن کو متاثرہ ویکٹر یعنی مکھیاں وغیرہ کے حملے سے رکنا مشکل ہے جب انفیکشن کسی علاقے میں ہو جائے خطرے کے روئی مقامات کے درمیان انفیکشن ہونے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں مویشیوں میں جلد کی گانٹ کی بیماری کا کیا اسواب ہے گانٹ کی جلد کی بیماری یعنی لس ڈی یا لمپسکنٹ ڈیس مویشیوں اور بھینسوں کی ایک طبع کن بیماری ہے جو کیپری پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے مویشیوں میں لمپسکنٹ ڈیس یعنی لس ڈی ایک متعدی بیماری ہے جو پاکس وائرڈی خاندان کی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جسے نیتھلنگ وائرس بھی کہتے ہیں یہ بیماری جلد اور رتوبتی جھلیوں بشمول سانس اور میدے کی نالیوں کے بڑے بخار بڑے ہوئے سطھی لنف نوڈز اور ایک دو انچ یعنی دو سے پانچ سنٹی میٹر کتر کی پیماری سے ظاہر ہوتی ہے متاثرہ مویشی بھی اپنے عذاب میں سوجن پیدا کر سکتے ہیں اور لنگڈاپن ظاہر کر سکتے ہیں وائرس کے اہم معاشی اثرات ہیں کیونکہ متاثرہ جنروں کی جلد کو مستقل نقصان پہنچتا ہے جس سے ان کی خال کی تاجارتی قیمت کم ہوتی ہے مزید برآن اس بیماری کا نتیجہ اکثر دائمی کمزوری دودھ کی پیدوار میں کمی خراب نشونما بھانچپن اسکاتی حمل اور بعض اوقات موت کی صورت میں نکل دا ہے ڈانٹ والے جلد کی بیماری کا وائرس بخار کا آگاز وائرس کے انفیکشن کے تقریبا ایک ہفتے بعد ہوتا ہے یہ عبدائی بخار اکتالی ڈگری سینڈگری یا ایک سو شے فارن ہائٹس سے زیادہ ہو سکتا ہے اور ایک ہفتے تک برقرار رہ سکتا ہے اس وقت تمام ساتھی لیف نورز بڑے ہو جاتے ہیں نوڈولس جس میں بیماری کی خصوصیت ہوتی ہے وائرس کے ٹیکے لگانے کے ساتھ ساتھ سے انیس دن باز ظاہر ہوتے ہیں گھنٹھوں کی ظاہری شکل کے ساتھ مل کر آنکھوں اور ناکھ سے خارج ہونے والا مادہ بلگم پڑھ جاتا ہے نوڈولرز زخوں میں ڈرمیس اور اپی ڈرمیس شامل ہوتے ہیں لیکن یہ زیرک زیلی کرس یا پٹھوں تک بھی پھیل سکتے ہیں یہ گھاؤ پورے جسم پر پائے جاتے ہیں لیکن خاص طور پر سارگ، گردن، تھان، سکروٹم، ولوہ اور پرینیم پر یا تو اچھی طرح سے گھیرے ہوتے ہیں یا پھر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں جلد کے گھاؤں کو تیزی سے حل کیا جا سکتا ہے یا وہ سخت گھانٹوں کی طرح برقرار رہ سکتے ہیں گھاؤں کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے گہرے الست دانے دار ٹیشو سے بھر جاتے ہیں اور اکثر پیٹ بھر جاتے ہیں نڈولس کے بتائی آگاست میں کٹے ہوئے حصے پر وہ کریمی بھوری رنگ سے شفیر رنگ کے ہوتے ہیں اور سیرم کو خارج کر سکتے ہیں تقریباً دو ہفتوں کے بعد گھٹلیوں کے اندر ایک شنگ کی شکل کا مرکزی حصہ نمودار ہو سکتا ہے مسید بران آنکھوں، ناک، موں، ملاشی تھن اور جنسے ذا کی جھلیوں پر مجود نڈول تیزی سے السر ہو جاتے ہیں جو وائرس کی منتقلی میں معامل ہوتے ہیں لس ڈی یعنی لمپی سکین ڈیزیز جس کے حل کے معاملات میں ٹی بی علامات اور گھاؤں کو اکثر بوائن ہرپس وائرس کے ساتھ الجھایا جاتا ہے جسے بدرے میں سیڈو لمپی جلد کی بیماری کہا جاتا ہے تہام بی ایچ وی ٹو انفیکشن سے وباستہ زکھم زیادہ صدی ہوتی ہیں بی ایچ وی ٹو یعنی بوائن ہرپس وائرس ٹو کا کورس بھی چھوٹا ہے اور یہ لس ڈی یعنی لمپی سکین ڈیزیز سے زیادہ حلقہ ہے الیکٹران میکروسکوپی کا استعمال دو انفیکشنز کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے بی ایچ وی ٹو کی خصوصیت انٹرا نیوکلیر انکلویجن پارڈیز سے ہوتی ہے جیسا کہ لس ڈی کی خصوصیت کے انٹرا سیٹوپلاسمک انکلویجن کے برخلاف ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بی ایچ وی ٹو کو الگ کرنا یا منفی داغ والے بائپ سینمونوں میں اس کا پتہ لگانا جلد کے زخموں کی نشونوہ کے تقریبا ایک ہفتے بعد ہی ممکن ہے مویشی میں گانٹ کی جلد کی بیماری کا مواصر علاج کیا ہے بدکتمتی سے گانٹ والی گائے کی جلد کی بیماری کا کوئی براہ راست انٹی وائرل علاج نہیں ہے اس کے بجائے متاثرہ جنروں کو ماون دیکھ بھال ملتی ہے جس میں علامات کے علاج کے لیے انٹی بائیٹیکس، دردکش، عدویات اور زخم کی دیکھ بھال کے سبرے شامل ہوتے ہیں چونکہ کوئی علاج نہیں ہے ویکسین بیماری کی منتقلی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیا مویشی گانٹ والی جلد کی بیماری سے صحیح جاب ہو جاتے ہیں جنروں کی پیداوار کے مصمرات میں کمزوری دور کی پیداوار میں کمی خال کو نقصان پہنچانا اور تولیدی نقصانات شامل ہیں صحیح جاب ہونے والے جنور کچھ عرصے کے لیے انتہائی خراب حالت میں رہ سکتے ہیں بیماری کی شراب بہت مختلف ہوتی ہے اور عام طور پر دس سے بیس فیصد کے درمیان ہوتی ہیں شراب اموات ایک سے پانچ فیصد معمول کی بات ہے یہ تھی لیمپسکین ڈیزیز کے مطلق مختصر سی گفتگو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو